اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ ہٹی گھٹی کا سالن بنانے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں ہٹی گھٹی کا سالن بلکل پائے کے جیسا بنتا ہے جسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ مذہبے بلکل پائے کے جیسا دیتا ہے اسے بنانے کے لیے ہٹی گھٹی کا سالن بنانے کے لیے ڈیر کو ایک کلو کے قریب ہمیں ہٹی گھٹیاں کے دیاں دے رہی ہیں اس میں دو دکی تری پانی دالائیں دو دک پانی دانے کے بعد اس میں اتنا پانی آپ شامل کریں کہ آپ نے چار سے پانچ سنتی تک کیلئے پکانا ہے اس میں کل جائب اس کے بعد ہم نے گرم ایک چمچ ہم نے نمک ڈالا ہے دھنیا ہے اور سونک ہے ڈیرڈے چمچ آپ چاہیں تو اس کی پوٹلی بنا کر بھی ڈال سکتے ہیں ایک گرہ پیاز ہے ایک کارٹ ہے لیسن کی وہ ڈانگ دی اس میں اب ہم نے اسے ڈھک کر قبائل آنے پر ہم نے ڈھکن ڈھک کر اسے ہلکی کھانا پر گلنے تک بھی چھوڑے گا یہاں پر ہم نے پیاز لال کر لی ہے اور لال کر کے نکال لی یہاں پر ہماری ہڈیاں گڈیاں جو ہیں وہ گل چکی ہیں ہڈیاں گڈیاں گلنے کے بعد ہم نے اس ٹینر کی مدد سے اسے چھان کر الگ کر لیا لیسن کی گارٹ پیاز وغیرہ تھی اسے الگ پلیٹ میں نکال لیا ہڈیاں اس کی الگ کر لیں اور یخنی الگ کر لیں ایک الگ برطن میں ہم نے تیل لے لیا آدھا پاؤ کے قریب اس میں ہم نے دو چمچ کے قریب لیسن ڈالا ایک چمچ لال میرچ ایک مردھنیا ایک چمچ ہلدی پورڈر ایک چمچ گرمہ سالہ پورڈر ڈالا اور اسے پانی ڈال کر درمیانی آج پر یا تیز آج پر ہم نے اسے بھونا جب تک کہ تیل اوپر نہ آ جائے اور یہ اچھی طرح سے بھن نہ جائے اب اس کے بعد ہم نے اس کی ہڈیاں گڑیاں ڈال لیں اور پھر ہم نے ساری جتنی ہمارے پاس یخنی تھی وہ سب ہم نے اس میں ڈال دی اور اسے اُبال آنے تک کے لیے چھوڑ دیا جب اس میں اُبال آ گیا پھر ہم نے اس میں تھوڑا سا چمچ چلایا اور یہ دیکھیں میں نے جو پیاز تھی اور ہم نے اس میں چمچ چلایا چمچ چلانے کے بعد اس میں اُبال آ گیا تو ہم نے درمیانی آج پر اسے ڈھک کر ڈھک کر ہلکی آج پر چھوڑ دیا اور اس کے بعد میں ایک طوے پر روٹیاں ڈال رہی ہوں ہمارے گھر میں چپاتی روٹیاں جو ہوتی ہیں وہ پسند کی جاتی ہیں کیونکہ ہم لوگ جو ہیں چپاتی کھاتے ہیں زیادہ اور ویسے پائی کے ساتھ یا ہڈی گھڈی کے ساتھ جو تندوری روٹی ہوتی ہے وہ بہت مزہ دیتی ہے اب میں یہاں پر روٹیاں بنا رہی ہوں اب یہاں پر میں روٹیاں بنا رہی ہوں روٹیاں بنانے کے بعد میں اس میں ہرا دھنیا دیکھیں یہ پائی کے سالن جو ہمارا ہم نے ہڈی گھڈیا کا بنایا تھا اس میں میں دھنیا تیار ہو جگئے دھنیا ڈالوں گی ادرک ڈال رہی ہوں اور اس میں یہ تیار ہو چکا ہے میں اسے ڈش میں نکال رہی ہوں ڈش میں نکالنے کے بعد میں نے اس میں دھنیا ڈالا ہری مرچیں ڈالی ہیں اور ادرک ڈالی ہے اب یہ ساری چیزیں میں نے اس میں ڈال دی ہیں اب یہ میری ویڈیو بن کر تیار ہو چکی ہے ریسپی ہم نے گھڈیاں گھڈیاں بنا لی ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور ملتے ہیں آنے والی اپنی نئی ویڈیو اور ملتے ہیں اپنی آنے والی نئی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی